قیام اللہ علیہ وسلم بھی امباد میں پڑھیں گے اس پر اس کا پسمندر کیا تھا کہ اس کو چھوڑ دیا گیا ہے اب ظاہر بات ہے مسلمانوں میں کمزور بھی ہیں مسلمانوں میں وہ مزدوری کرنے والے بھی ہیں روضہ تو فرض ہے اوپر چاہے مئی کا مہینہ ہے اور گندم کاٹنی ہے روضہ تو پھر بھی رکھنا ہو یہ سب کچھ ہے لیکن یہ کہ رات کو پھر کھڑے رہنا ان کے لیے جاگنا ممکن نہیں لہذا ان کے اوپر یہ چیز فرض نہیں حضور نے تراوی کی دماغ یا قیام اللیل نہ اسے فرض درات دیا نہ اس کے باجماعت کوئی احتمام کیا مستقی صرف تین راتیں آپ نے جماعت کروائی ہے اس میں آٹھ ہٹ رکتیں آپ نے پڑھی ہیں کہ جو آپ کا معمول تھا تحجد کا اور تحجد کے وقت ہی جماعت کرائی ہے یہ ہے وہ حدیث اس کے علاوہ کسی نماز تراوی جو ہے جو ہم پڑھتے ہیں بیس رکتیں عشاء کے ساتھ متصل اس کا کوئی ذکر نہ دور نبضی میں ہے نہ دور صندوق اکبر میں ہے یہ دور حضرت عمر کی خلافت میں ہوا ہے اور ہم نہیں کہہ سکتے کتنے سال کے بعد ہوا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور جو ہے وہ تو دس برس ہے ہو سکتا ہے پانچ برس کے بعد ہوا اور چھے برس کے بعد ہوا بھارت ہوا ہے ان کے عقب حضرت عمر نے ایک مرتبہ مسجد میں داخل ہوئے مسجد نبضی میں تو دیکھا کہ کچھ لوگ آٹھ دس بارہ جو ہے وہ ایک حافظ کے پیچھے کھڑے ہوئے قرآن سن رہے ہیں کچھ دوسرے کونے میں کھڑے ہیں کچھ کئی اور کھڑے ہیں مختلف جماعتیں ہو رہی ہیں تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ان سب کو ایک امان کے پیچھے جمع کر دیا گیا اور اس کے لیے لوگوں کی سہولت کے لیے عشاء کے ساتھ متصل رکھ دیا جائے اس لیے کہ تحجد کے وقت افنا جو ہے وہ تو ہر کس و ناکس کے کام نہیں ہے کہ عشاء کے بعد اگر تھوڑا سا اضافی وقت ہو صرف تو یہ ہر شخص کر لے گا مسجدون بھی کر لے گا لہذا آپ نے یہ نظام تجویز فرمایا کہ عشاء کے متصلن بعد بیس رکعت نماز پڑھی جائے اور ایک امان کے پیچھے پڑھی جائے یہ گویا کہ اجتہاد ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کو آپ نے خود بدعت بھی قرار دیا ہے لیکن بدعت حسنہ بدعت کس اعتبار سے لوگوی اعتبار سے نئی بات اس لیے کہ حضور کے زمانے میں نہیں تھی تو یہ اس طریق سے ایک نئی بات ہے لیکن یہ بات کیونکہ بہت اچھی ہے بہت اندہ ہے آپ جب یہ نمزام چل پڑا تو ایک دن مسجد میں آئے دیکھا کہ بڑی بھری مسجد ہے صحابہ کھڑے ہیں اور ایک امان کے پیچھے قرآن سن رہے ہیں آپ نے فرمایا نعم البدعت الحاضی یہ جو ہم نے نئی بات شروع کیا یہ بہت اچھی ہے بہت اندہ ہے اب یہاں سے فرق واقع ہو گیا ہے ایک تو اہلِ تشریعوں جو ہیں وہ تو ویسے ہضورت عمر سے مہت دوسوری رکھتے ہیں اناد رکھتے ہیں تو ہضورت عمر کے اجتہادات سے انہیں نفرت ہے انہیں دوری ہے چاہے وہ کوئی سا بھی ہضورت عمر کا اجتہاد ہے ہمارے ہاں اہلِ حدیث حضرات بھی درحقیقت ہضورت عمر یا کسی اور خلیفہ راشد کے فعل کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایگزیکٹیو آرڈرز ہیں یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے حضرت عمر نے اپنے دور میں اندام قائم کیا اندام قائم کیا یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے ہمیشہ کے لیے وہ آٹھ ہی رکھت کیونکہ قائل ہیں وہ تحجد والے لیکن اس میں بہرحال انہوں نے بھی خود یہ اضافہ کیا ہے کہ وہ آٹھ رکھتے ہیں وہ عشاء کے ساتھ منتصل پڑھتے ہیں تحجد کے وقت تو نہیں پڑھتے ہیں اور حضور نے تو صرف تین ڈیٹولز جو ہے وہ کرائی تھی جماعت وہ لوگ تیس دن یا انتیس دن بڑھ رہے ہیں تو اضافہ تو انہوں نے بھی کر دیا وہ اضافہ میں تبدیلی تو ہو گئی لیکن اہل سنت جو کہلاتے ہیں ہمارے جو چار جو ہیں جو ہمارے مسلک ہیں حلفی مالکی شعفی حملی ان کا اتفاق ہے اس پر حضرت عمر کا کیونکہ ان کے سامنے اصول یہ ہے کہ حضور نے فرمایا علیکم بسنتی وَسُنَّتِ الْخُلَفَائِ رَاشْدِينَ الْمَهْدِيِّينَ تم پر لازم ہے کہ میری سنت کو پکڑو مضبوطی کے ساتھ اور میرے خلفائے راشدین مہدیین جو ہیں ان کی سنت کو پکڑو اس اصول سے یہ چاروں فقہیں جو ہیں حضرت عمر کے اجتہادات جو ہیں ان کو بھی پابندی سمجھتے ہیں کہ تمام عمر کے لیے قیامت تک کے لیے عمت مسلمہ پر ان کی پیروی لازم ہے لہذا اس میں اجمعہ ہے اور یہاں تک کہ یہ سب سے آخری جو اس میں مسلک پیدا ہوا ہے زمانی اعتبار سے سب سے پہلے مسلک جو ہے حنفی پیدا ہوا پھر مالکی پیدا ہوا پھر شافی پیدا ہوا اور پھر حنبلی آخری اور عمام عمر بن حنبل بہت بڑے محدث بھی ہیں مصنط عمر بن حنبل جو ہے وہ بہت بڑی کتاب ہے بہت اہم کتاب ہے جامع کتاب تو ان کے ہاں بھی بیس رکھتے ہیں چنانچہ حرمین شریفین میں سعودی عرب میں مکہ اور مدینہ منورہ میں جو نمازیں ترابی ہوتی ہیں اس کی بیس رکھتے ہیں لیکن اہل حضی صدرات جو ہیں وہ اس آٹھ کے اوپر اتفا کرتے ہیں بہرحال یہ ایک اختلاف ہے جو میں نے اس کا پسمندر بیان کرتا ہے صحیح بخاری میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ جو روایت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر آئے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما زاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان و فی غیر رمضان على احدہ عاشر رکع آپ نے گیارہ رکتوں سے زیادہ نہیں پڑا سوال یہ ہے کہ جب سنت یہ ہے صحیح بخاری کے روایت ہے اور عبداللہ بن عباس کی بھی صحیح بخاری میں ہی روایت ہے جنہوں نے تیرہ رکتوں کا تذکرہ کیا ہے بعض علماء نے اس کی بھی توجیح بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ تیرہ رکھتے ہیں صبح کی دو رکھتے ہیں جس کا ہم صبح کے سنتے کہتے ہیں وہ ملا کے ہیں جبکہ دوسری روایت وضاحت کرتی ہے کہ ان کے علاوہ تیرہ رکھتے ہیں اور عبدالقیم رحمت اللہ علیہ جس بات کو بیان کرتے ہیں اور یہ صحیح مسلم کے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وطر کے بعد انہوں نے دو رکھتے بیٹھ کر پڑی اب جب سنت جو ہے وہ گیارہ رکھتے ہیں آٹھ رکھتے ہیں ترابی ہے وطر تین بھی منقول ہیں ایک بھی ہے پانچ بھی سات بھی نو بھی گیارہ بھی اور تیرہ کے الفاظ بھی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو شہابہ کو کر کے دکھایا حکم دیا ہے حرمین میں بیس کیوں پڑی جاتی ہیں پہلی تو بات یہ ہے شاید کہ اس بات کو سمجھنے کے لیے دو حدیثوں کو پہلے بیان کرنا مناسب ہوگا تاکہ ایک بنیاد بن جائے سب سے پہلی حدیث زہر کی نماز جب ہم سفر میں پڑھتے ہیں تو کتنی پڑھتے ہیں بولیں لیکن کیا نوافل کی پبندی ہے کسی عالم نے ذکر کیا ہو یا کسی حدیث میں ذکر ہو فرض نماز کو بھی آدھا کر دیا ہے سفر میں لیکن نوافل کی پبندی ہے کوئی پبندی نہیں یہی وجہ ہے فتح الباری میں ابن حج اسکلانی رحمت اللہ علیہ حدیث کی شرح کرتے کیا بیان کرتے ہیں کہ صحابہ میں سے ایسے بھی لوگ تھے جو سنتی سنتی رکھتے پڑھتے اور ایسے بھی آثاروں نقل کی ہیں بیالیس اٹھالیس چھتیس تینتیس اور تئیس اور دیگر بھی ایسی روایتیں لائے ہیں کہ صحابہ نوافل پڑھتے تھے سنت تراوی کی آٹھ ہے اگر کوئی نوافل مزید پڑھنا چاہتا ہے اس کو اب منع نہیں کر سکتے لیکن اگر آپ کو ہو کہ سنت ہے بیس یا تیس ہے اس کے بارے میں آپ کو سنت میں کوئی دلیل نہیں ملے گی دوسری بات صحیح الجامعے میں ایک روایت لے کیا ہے امام البانی رحمت اللہ علیہ کہ جو شخص کسی امام کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کرتا ہے اور اس وقت تک نہیں نماز کو چھوڑتا جب تک امام نماز کو ختم نہیں کرتا اس کی ساری رات کی تحجد نکھی جاتی ہے اس بات کو بھی سامنے رکھتے ہوئے علماء کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص نے تراوی شروع کی ہے امام نے ختم کیا ہے دس رکھتے پڑی ہیں تو اس کے ساتھ پڑھ لے گا تاکہ اس حدیث کی مطابقت ہو جائے لیکن کوئی بھی عالم ربانی آپ کو یہ کہتا نظر نہیں آئے گا کہ سنت آٹھ سے زیادہ ہے نوافل میں قید نہیں ہے اس لیے آپ اس قید جو نہیں ہے شریعت میں اس کو قید بنانے کے لیے بھی ہمیں دلیل چاہیے صحابہ اکرام نے اگر پڑی ہے ہم بھی پڑھ سکتے ہیں رہا وہ اس کال جو عموماً لوگ پیش کرتے ہیں کہ حرمین میں چونکہ اس لیے بیس پڑھتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ میں بیس ہی پڑھاتے تھے تو یہ بات غلط ہے موتا امام مالک کی جو روایت پیش کرتے ہیں وہ روایت ضعیف جدن ہے اور موتا امام مالک میں ہی روایت موجود ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جو عبی بن قعب کو حکم دیا تھا کہ تم ترابی پڑھاؤ کیا حکم دیا تھا بسیمان رکعات آٹھ رکھنے پڑھاؤ اس لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی طرف یہ قول کے نسبت کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے علماء نے جو تبریر پیش کی ہے وہ یہ ہے ایک پہلی روایت جو آپ نے سنی کہ جس طرح سفر کے اندر نوافل کی قید نہیں ہم اللہ کی عبادت میں قید نہیں لگا سکتے لیکن سنت اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹھ رکھتے ہی بنائی ہیں اور اس میں تیرہ کا بھی تذکرہ ہے اور اس میں اگر دو رکھتوں کو شامل کیا جائے صحیح مسلم کی روایت ہے پندرہ بن گئی مانا یہ نکلا کہ خود اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترابی کے سنت تو آٹھ لوگوں کو بتائی ہے لیکن خود تیرہ بھی پڑی ہیں اور پندرہ بھی پڑی ہیں اور اسی طرح امام کے ساتھ انسان پڑھنا شروع کرتا ہے اس کے ساتھ سلام پیرتا ہے اس لیے آپ نے ہر امین میں دیکھا ہوگا لوگ دست پڑھنے کے بعد پڑھتے رہتے ہیں کہ نکل جاتے ہیں جو دلائل سے واقع ہیں رہتے ہیں باقی چلے جاتے ہیں اس لیے میرے معزز اور پیارے بھائیو بجائے اس لیے کہ انسان اس کو اختلاف اور شجار کا صرف بنائے دلائل کی روشنے میں کسی بات کو سمجھیں تو اس میں تفاہم پیدا ہو سکتا ہے تو قرآن کی تلاوت رمضان کے مہینے کا انتخاب اگر اللہ نے کیا آئے تو آپ ضرور کریں آپ چاہے تلاوت کے شکل میں آپ کچھ لوگ کہیں تلاوت مشکل جا رہی ہے تو کوشش کریں کہ رمضان میں شروع کریں سال پر پڑھتے رہے اور تراوی کی شکل میں بھی آپ تلاوت قرآن سن سکتے یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے لیکن مہربانی کر کے ان تراوی کی نمازوں کو ہمارا اور تمہارا اپنا اور ان کا وہ جماعت کا اور یہ جماعت کا فلاں اور فلاں کا فرق کرنے والی چیز مند بنائی کتنا بھی بولے تو یہ عبادت نفل یا سنت ہے فرض تو نہیں ہے نا فرائض کی پابندی ہو رہی معاملہ بس ٹھیک ہے اچھا اب وہ بیس رکعت پڑتا ہے آنٹ رکعت پڑتا ہے اٹھاویس رکعت پڑتا ہے رات بھر پڑتا ہے نہیں پڑتا ہے چالیں دیجئے نا وہ اشو اور وہ مسئلہ نہ ہو میرا آدمی اور تمہارا آدمی اس کا آدمی اور اس کا آدمی غلط اور صحیح مومن اور غیر مومن اپنا اور پر آیا جماعتی اور غیر جماعتی نہیں ہونا چاہیے فجر کے بارے میں اختلاف کرتا ہے کہ وہ دو رکعت اور ایک رکعت میں تو پھر تو ہماری لڑائی ہے اس سے چار بولتا ہے تو ہم تو اس کو جو ہے مہلے سے نکال دیں گے دو بولتا ہے نا کوئی مسئلہ نہیں فرائض میں وہی ہیں نا رکعتیں کوئی اس میں تعداد میں تبدیلی ہے کسی کے رکعتوں میں نہیں بس ماشا اللہ پھر کیا کرنا ہے اتنی خیر خائی کی باتیں بھائی کہیں بیچ پڑتا ہے پڑھ کئی آنٹ پڑتا ہے پڑھ تو پڑھ بس جا کر جا یہ ہونا چاہیے مادہ وہ نہیں ہو کہ رمضان کا مہینہ آگیا اور خواہد بلگی کتی کہاں جا رہے تو نماز کو کتی رکعت ہو رہی ماں اوفو وہ جماعت میں اعلان سب جگہ رہے وہ تو نکل گیا اپنی اچ سے باہر ہوگا اسلام سے کیسا آٹھ رکعت پڑھ رہا کیا آٹھ رکعت پڑھنے سے اسلام سے باہر ہوتا اس نے نماز تھوڑی چھوڑ دیا اس نے انکار تھوڑی کیا نماز کا کہ میں فراج وراج کچھ نہیں بس نماز کی کوئی ضرورت نہیں ارے خالی ہے کہ ایک ایسی بادہ جو نفلیہ سنت ہے اس میں آپ جگڑا کر رہے اور اتنا بڑا فتنہ فساد کہ جو آپ سے رب کے بارے میں اختلاف کرتا اس سے تو محبت کرتے ہیں آپ کافر ہے بازو پوجا کر رہا سبورٹ کے رمضان میں بھی اس سے اور کیا چل رہا بھئی آداب اچھے لگے ہم عزیم ہیں اور کیا چل رہا کرو کوئی اپنی پوجا کرو آپ دیکھ کر کھڑ رہے ہیں اس سے اختلاف نہیں ہے آٹھ پڑھنے والے سے بیٹی دیوی تو طلاف دیکھ لانے کا اپنے کوئی اس سے اس سے گھر اپنا لگ کا لینے کا اس کی پڑوس مرہنے سے نحوسہ تاری تو بس الگ تو مہربانی کر کے اس کو فرق کرنے والے چیز منت بنائیے میں تو یہ سوچوں گا کہ میرا بھائی پڑھ رہا ہے نمس پڑھتا ہے بھائی کہیں بھی جا کے پڑھ پڑھ تو لگا رہے دین سے لگا رہے گا تو کچھ تو بھی کریں گا اور اگر حق ہے میرے پاس تو میں امید کرتا ہوں کہ لوگ حق کے طرف آئیں گے آپ کو لگتا ہے وہ حق سے ہڑ بھی گیا تو اگر حق ہے آپ کے پاس اور وہ دین سے لگا رہے گا لگا رہے گا تو کبھی نہ کبھی حق پر ضرور آ جائیں گا تو اس کو اللہ کے لئے مہربانی کر کے اختلاف کا موضوع مت بنائیے جگڑے کا موضوع مت بنائیے ہوتا ہے رمضان شروع ہوتے لوگ آیا تھے آٹھ رکات بیس رکات اتنا بڑا مسئلہ اس لگتا ہے کہ تیس روزے چالیس روزے کا مسئلہ ہے کیا کرنا روزے کتے ہیں اتنا بڑا مسئلہ رہتا ہو بھائی وہ آنٹ رکاتے کہ بیس رکاتے وہ بیس پڑھیں گے تو آپ ان کو چھوڑیں گے نہیں وہ آنٹ پڑھیں گے تو آپ ان کو دھوکیں نکال دیں گے بھائی ایسا نہیں ہوں گا یہ مسئلہ اتنے مسائل کہ ایسا اختلاف مشرق میں بھی نہیں ہوں گا مثال کہ دو لوگ ڈڑ رہے ہیں آٹھ روزے بیس پر ایک آدمی کہ خبر پر سجدہ کر رہا کرو کرو کوئی بات نہیں ان کا اپنا عمل ہے کہ چل تیری میری کیا چل دیتی بیس اور آنٹ کی ارے وہ شرک کر رہا ہے اس کو پہلے پکڑتے پھر کیا کر رہا تو آ کر یہاں اس لیے کہ شیطان ایسی کرتا ہے انسان کا ایسا وہ کرتا ہے اور عمومن آٹھ رویس کے مسائل کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو رمضان کی نمازی ہوتے ہیں اب میرے کو عادت ہے روز کھشنے کی لوگوں کو ہوترل پہ بیٹھے ہیں نکڑو بیٹھے اور کیا کرنا ہے تیری گھر میں کیا چلا اس کے اب رمضان کی اختیار کر لے ٹی بی بند ہے اب ڈراموں کو بھی نہیں پتا چل رہا پکچروں کو بھی نہیں پتا چل رہا تیٹر بھی نہیں جارے اب کیا باتیں ہو تو اب دینی باتیں شروع کر کے لوگوں کھیچو دینی مسائل کیا چلے رات دور بحث ہاں بیس پڑھتے آنٹ پڑھتے چلے نکالو اور بولنے والے کو علم نہ سننے والوں کو علم لیکن اپنے طرف سے برابر وہاں اٹھی ہوتی تو تم اٹھی پڑھنا چاہیے تمہارا ارے بھائی علم نہیں ہے تو مو بند رکھی شریعہ خاموشی اختیار کر لیجی اور چھوڑ دیجی کیوں خاموشہ جن لوگوں کو علم ہے وہ اس کو تائے کر لیں گے خاموشہ بحث تو جھگڑا چل رہا یا پھر کچھ بھی بحث اور بحث روزی کیالت میں فلان درست ہے کیا اور کچھ بھی ایسی باتیں جسا کوئی لینہ دینے سوائے اس کی کہ آپ ٹائم پاس کرتے ہیں اللہ کے لئے رمضان کے مہینے کو ٹائم پاس مہینہ مت بنائیے سنجیدگی کے ساتھ عبادتیں کیجئے ذکر و عسکار کیجئے تلاوتِ قرآن کیجئے اور جو کچھ بھی جو انسان عبادت کر رہا سراحی ہے بہت اچھا کرتے رہے اگر لگتا ہے وہ غلط ہے لیکن کرتا رہیں گا تو ضرور ایک دن وہ حق کے طرف آئیں گا یہ سوچ کے چھوڑ دیجئے لڑائی کا موضوع مت بنائیے جھگڑے کا موضوع بنائیے اختلاف کی وجوہات مت بنیے کم از کم ان باتوں پر جو فرائض میں اختلاف نہیں ہیں جن کا سنت اور غیر سنت تو نہیں بول رہے نا کوئی ٹھیک ہے چلنے دیجئے اس معاملے کو بہرحال یہ چند فضائل تھے اگلے میں جو ہے درس میں رمضان کے فضائل بلخصوص شبیق قدر علیت الخضر کے تعلق سے بات رکھوں گا آخر میں اللہ رب العزہ سے دعا ہے کہ اللہ سوانت اللہ کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے ہم تمام کو آنے والے رمضان کو صحیح طریقے سے منانے کی توفیق دیں اس رمضانوں کو ہمارے زندگی تبدیل کرنے والا مہینہ بنا دیں اس رمضان کا صحیح فائدہ اور تقوی اختیار کرنے کا ہمیں جو اللہ رب العزہ توفیق دے اور صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت عیشہ رضی اللہ تعالی عنہ سریوات ہے ما کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علیہ دعشرت رکھا اللہ کے پیارے حبیب رمضان ہو یا غیر رمضان ہو یہ مسئلہ یاد کر لیجئے اکثر سوالات آتے ہیں رمضان ہو یا غیر رمضان ہو اللہ کے پیارے نبی گیارہ رکج سے زیادہ نماز نہیں پڑا کرتے تھے لیکن ایک اور روایت کے اندر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کی نماز آپ فرماتے ہیں رات کی نماز دو دو رکھتے کر کے ہے کتنی اس حدیث میں کوئی قید نہیں دو دو رکھتے اور جب ڈرو اب صبح ہونے والی ہے تو ایک رکج پڑھ کے ساری کو تاک کر لو اب دو دو رکھتے کتنی پڑھیں آپ چار پڑھیں چھ پڑھیں آٹھ پڑھیں دس پڑھیں بیس پڑھیں چالیس پڑھیں پچاس پڑھیں سو پڑھیں جتنا آپ کا دل چاہتا ہے پڑھیں یہ نفلی عبادت ہے یہ فرضی عبادت نہیں ہے جتنا آپ پڑھنا چاہیں آپ کو اجازت ہے لیکن جس عمل پر سلط رسول اللہ کی مہور لگے گی جو عمل مسنون کہے گا جو عمل محمد کریم کا طریقہ کار کہے گا وہ عمل اللہ کے پیارے حبیب سے چیز نبوی کے اندر بیس نہیں ہوتی سوال کرتے ہیں یا نہیں کرتے ارے بھائی یہ نفل ہے آپ بیس پڑھو اور بیت اللہ میں صرف بیس نہیں ہوتی آخری عشرے کے اندر کتنی ہوتی ہیں تیس بھی ہوتی ہیں تیتیس بھی ہوتی ہیں ایک ویٹر پڑھ لے تو اکتیس بھی بن جاتی ہیں اس میں آزادی ہے جتنا چاہے پڑھو لیکن جو عمل سنت محمد کریم کہلائے گا وہ عمل کیا ہے گیارہ رکت اچھا مٹھا مٹھا ہاں پھوڑا کھوڑا تھو تھو مکہ شریف اور مدینہ شریف کی بیس رکت بڑی بڑی بڑے موٹے موٹے شیشوں والی اینک سے دیکھے نظر آتی ہے بیس رکتے مکہ میں اور مدینہ میں اور ہاتھ سینے پہ شیخ عبدالرمان صدیس کے بندے پہ کسی کو نظر شیخ سعود الشرین کی دور سے آمین نظر صورت فاتح کی تلاوت نظر بغیر ڈیڑھ فٹ کی نیت کہ اللہ اکبر سے نماز کا آغاز وہ نظر نیت کرتو نماز کی نماز چار پر پیچھے امام کے موبرہ خانہ جب واروہ ستز باتل اوپر چھت نیچے فرش ادھر کوئی نہیں ادھر بھی کوئی نہیں آگئے امام اللہ اکبر یہ ڈیڑھ گز کی جو نیت ہے یہ کبھی سنی ہے شیخ شدیس نے کی ہو شیخ شرہم نے کی ہو کبھی انہوں نے ہاتھ کام آن دے ہوں ہاتھ ان کے سینے پہ فاتح کی تلاوت کر رہے آمین آمین کہتے ہیں تو پورا پیت اللہ اور مسجد رسول گوجھ اٹتی ہے یہ آمین نظر نہیں آتا یہ فاتحہ نظر نہیں آتی یہ بغیر نیت کے ڈریکٹ اللہ اکبر سے نماز کا آغاز نظر نہیں آتا وہی ملنگ والی بات ہے ملنگ سے کہا نماز نے پڑھ لیا کر انہوں نے کہا چھوڑا قرآن چاہیا ہے لا تقربو صلات نماز کے میڑے بھی نہ جانا نماز کے قریب بھی نہ جانا اس نے کہا آگے تو پڑھو وان تم سکارہ جب نشے میں ہو کوئی انہیں کی مالہم دیا کے فیر بکھانگے آپ کو یہ بیس رکت ٹھیک ہے ہمیں منظور ہے آپ انڈیا پاکستان میں بیس رکت نماز پڑھاؤ پڑھاؤ ویسا جیسے شیخ سودیس اور شیخ شرہم پڑھاتے ہیں میں آپ کے پیچھے اگر پڑھنے کے لیے تو یارو میچھا میچھا ہب ہب کوڑا کوڑا یہ تو کوئی بات نہیں عمل اجازت ہے ٹیس پڑھو ٹیس پڑھو چالیس پڑھو لیکن سنت کیا ہے گیارہ رکت اور پھر مذہ کی بات ہے ٹائم تو بھئی ہوتا ترابیاں پڑھنے کا ہمارے انڈیا پاکستان میں تو بھئی زیادہ سے زیادہ مولوی صاحب آدہ گھنٹا پونہ گھنٹا گھنٹا لے لیتے ہیں اب دیکھو ایک بندے نے ایک گھنٹے میں آٹھ پڑنی ہے اور ایک بندے نے ایک گھنٹے میں کتنی پڑنی ہے ٹیس پڑنی ہے اگر جس نے گھنٹے میں آٹھ پڑنی ہے اس کی آواز کیسے ہوگی الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالِ اس کو اس سے پڑھے گا نا آرام سے پڑھے گا اور جس نے پتہ بھی گھنٹا بھی امات اللہ اکبر سمجھاتی درمیان میں قرآن ارے بھائی پڑھو بیس پڑھو لیکن قرآن کا حق تو ادا کرو شیخ سدیس کے پیچھے تناوی پڑھو دل چاہتا ہے وہ اللہ پڑھتا رہے اور ہم سنتے رہے شیخ شرہم کے پیچھے پڑھو دل چاہتا ہے وہ قرآن پڑھتے رہے اور ہم سنتے رہے اور ہمارے والے دو سو بیس وولٹ پہ لگے ہوئے پتہ ہی نہیں لگ دا کی کی ہے اور کی یہ عباد اللہ کے ہاں میار یاد کرلو اللہ کے ہاں میار کوانٹیٹی نہیں ہے کوالٹی ہے کوانٹیٹی اللہ کے ہاں قسرت میار نہیں ہے وہاں پر میار کیا ہے آپ جو عمل کر رہے ہو وہ عمل کیسا ہے تھوڑا اور زیادہ میار اس لیے رسول اللہ نے فرمایا تھا ایک بندے نے آج اللہ کو اللہ کے نام پہ ایک درہم دیا اور ایک نے ایک لاکھ درہم دیا ایک درہم والا لاکھ سے جیٹ گیا ایک درہم والا کتنے سے جیٹ گیا لاکھ سے جیٹ صاحبہ نے کہا یا رسول اللہ سلم ایک نے ایک درہم دیا ایک نے لاکھ دیا اللہ نے عجر و سواب ایک درہم والے کو لاکھ والے سے بھی زیادہ دیا کیوں فرما جس نے ایک دیا تھا اس کے پاس کل دو درہم تھے اور جس نے لاکھ دیا تھا وہ کروڑوں کا مالک تھا اللہ کے ہاں کوالٹی دیکھی جاتی ہے عمل صالح ہے یا نہیں عمل سنت کے مطابق ہے یا نہیں آپ ٹھکا 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 ٹھک گوے کی ٹھوموں کی طرح بیس چھوڑ کے سو رکھتے بھی پڑھ لو تو جب کھڑے ہوگے یہ نماز آپ کو بد دعا دے گی اللہ تجھے ہلاک کرے جیسے تُو نے مجھے ہلاک کیا مجھے ہلاک کیا